دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مِتھوندہ کی اسی کے دسک میں آئی ان کے کیریئر کی کچھ بہترین ایکسن ڈراما فلموں میں سے ایک فلم داتا سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے مِتھوندہ کے پورے فلمی کیریئر کی اگر کچھ بہترین پرفومنس والی فلموں کی بات کی جائے تو اس میں فلم داتا کا نام جرور سامنے آتا ہے مِتھوندہ کے دوبارہ فلم داتا کے اندر نبھایا گیا ان کا یہ کردار آج بھی لوگوں کو یاد ہے فلم کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ کیسے ایک پڑے لکھے ہنستے کھیلتے پریوار کو سماج کے کچھ برے لوگوں کی نجر لگ جاتی ہے اور بیچ سادھی میں دہیچ کی مانگ کرنے پر سادھی ٹوٹ جاتی ہے اور پورا پریوار بکھر جاتا ہے اور پھر کیسے ایک پڑا لکھا آدمی ان ساری چیزوں کی وجہ سے ڈاکو بننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے اور پھر اپنے ہاتھ میں کلم اٹھانے کی جگہ پر وہ بندوق اٹھاتا ہے یہ فلم کا ایک بیسک پلوٹ تھا جس میں مِتھوندہ نے اپنے کردار کو بہت ہی بہتر طریقے سے نبھایا تھا فلم کو ریلیس کیا گیا تھا تیش جون سن 1989 کو فلم کے اندر ہمیں نجر آئے تھے فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا بولی وڈ میں زیادہ تر باغی اور ڈکیتوں کے اوپر فلمیں بنانے کے لیے مسہور ڈائریکٹر سلطان احمد نے جنہوں نے اپنے پورے فلمی کیریئر میں زیادہ تر ڈکیتوں کی لائف کے اوپر ہی فلمیں بنائی ہیں فلم داتا کے پہلے سلطان احمد نے ہیرا گنگا کی سوگند اور دھرم کانٹا جیسی ڈانکووں کی لائف کے اوپر بیشڈ فلمیں بنائی تھی اور فلم داتا کے بعد انہوں نے سن 1995 میں سنجیدت کے ساتھ فلم جے وکرانتا کو بھی ڈائریکٹ کیا تھا اور یہی ان کی بطور ڈائریکٹر آخری فلم تھی فلم کو پروڈوس بھی سلطان احمد نے کیا تھا فلم کی سٹوڑی لکھی تھی اے مکتر نے اور فلم کے اندر میوزک دیا تھا جانے مانے میوزک ڈائریکٹر کلیان جی اور آنند جی کی جوڑی نے اور گانوں کے سارے برجنس کو ملا کر ٹوٹل دس گانے اس کے میوزک البم میں رکھے گئے تھے فلم کا میوزک البم اچھا تھا اور لوگوں نے اس کے گانوں کو کافی پسند کیا تھا اور فلم کا ایک گانا تو آپ کو آج بھی بکھو بھی یاد ہوگا جس کو جادہ تر سادیوں کی کیسٹ میں ودائی کے ٹائم پر یوچ کیا جاتا ہے فلم کا یہ گانا ہے بابل کا یہ گھر بہنا کچھ دن کا ٹھکانا ہے اور اس گانے کے بول اور میوزک اتنا دل کو چھونے والا ہے کہ آج اتنے سالوں بعد بھی چاہو یا نہ چاہو شادیوں میں ودائی کے ٹائم پر اس گانے کی یاد جرور آ جاتی ہے اس کے علاوہ فلم کے اور دوسرے گانے تھے داتا تیرے کئی نام رونا دھونا چھوڑ دے ناچ میرے لالا ہولی کھیلے نندلال اور میری جان پیار کرو ان سبھی گانوں کے لرکس لکھے تھے انجان، انڈیور اور اسد بھوپالی نے اور ان سبھی گانوں میں اپنی آباج دی تھی مہندر کپور، شادنا سرگم، منہر اوداس کشور کمار، الکا یاگنک، سوریس وارڈ کر محمد عجیج اور آسا بھونس لینے اب بات کرتے ہیں فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں کسی بھی بسواس پاتر جگہ پر کوئی بھی جانکاری منسن نہیں کی گئی ہے اور میں آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی گلت جانکاری دینا نہیں چاہتا ہوں تو فلم کا ایکجیکٹ بجٹ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں لیکن پھر بھی اس کا ایک اپروکسیمیٹ بجٹ لگ بھگ دو کروڑ اسی لاکھ روپے کے آس پاس رکھا گیا تھا اور فلم نے انڈیا میں لگ بھگ ساڑھے چھ کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے لگ بھگ ساڑھے ساتھ کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور یہ اس ٹائم پر ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور اگر دیکھا جائے تو یہ فلم اس ٹائم پر بڑے سہروں میں تو ایک ایبریج فلم ہی ثابت ہوئی تھی لیکن چھوٹے سہروں اور گاؤں کے اندر یہ فلم ایک بہت بڑی سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور اس فلم کو آئی ایم ڈی بی پر 5.5 آؤٹ آف ٹین ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں فلم سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فلم داتا ایک لگ بھگ چار سال ڈیلیڈ فلم تھی اس فلم کی سوٹنگ سن انیس سو پچاسی میں آئی مثن چکرورتی اور پدمنی کولاپوری کی ایک بلوک بسٹر فلم پیار جھکتا نہیں کے بعد سے ہی اسٹارٹ ہو گئی تھی اور فلم پیار جھکتا نہیں میں مثن چکرورتی اور پدمنی کولاپوری کی جوڑی کو لوگوں کے دوبارہ کافی پسند کیا گیا تھا تو ڈائریکٹر سلطان احمد نے اسی ٹائم پر ان دونوں کو اپنی فلم داتا کے لیے بھی سائن کر لیا تھا اور یہ فلم بہت سارے ریجنس کی بجائے سے سن انیس سو پچاسی سے ڈلے ہوتے ہوتے بعد میں سن انیس سو نواسی میں ریلیج ہوئی تھی اور تو اور پدمنی کولاپوری نے جب اس فلم کو سن انیس سو پچاسی میں سائن کیا تھا تب اس ٹائم پر ان کی سادھی نہیں ہوئی تھی لیکن یہ فلم اپنے سیڈیول ٹائم سے اتنی ڈلے ہوتی گئی کہ آگے چل کر سن انیس سو چھاسی میں فلم کی سوٹنگ کے بیچ میں ہی پدمنی کولاپوری نے پردیپ سرماسے سادھی کر لی تھی اور فلم ریلیج ہوتے ہوتے ان کی سادھی کو بھی لگ بگ تین سال کمپلیٹ ہو چکے تھے اس کے علاوہ فلم کے اندر سب سے پہلے مثن چکرورتی کی بہن والے کردار کے لیے ڈائریکٹر سلطان احمد نے ایک ٹائم پر رام سے بردرس کی سپر ہٹ ہورر فلم ویرانہ کی ایکٹریس جیسمن کو بھی اپروچ کیا تھا لیکن اس ٹائم پر جیسمن اپنی ڈیٹس اس فلم کے لیے نہیں دے پا رہی تھی حالانکہ فلم کے علاوہ اس ٹائم کے نیوز پیپرز میں کچھ اس ٹائم کی بھی خبریں سامنے آئیں تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈائریکٹر سلطان احمد اور جیسمن جلد ہی ایک دوسرے سے سادھی کرنے کا پلان بنا رہے ہیں لیکن ان خبروں میں اس ٹائم پر کتنی سچائی تھی اس بات کی پشتی نہیں ہو پائی تھی لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پر سلطان احمد اور جیسمن کے بارے میں نیوز پیپر میں آئی یہ خبر صحیح ہو کیونکہ سن 1986 میں ہی ڈائریکٹر سلطان احمد اور جانی مانی اکٹریس سمی کا ڈائی بورس ہوا تھا اور سلطان احمد اس ٹائم پر جیسمن کے بھی کانٹیکٹ میں تھے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ خبریں اس ٹائم پر سامنے آئی ہوں لیکن اس کے کچھ ہی سمائے بعد جیسمن اور سلطان احمد ایک دوسرے سے ایک دم الگ ہو گئے تھے اور پھر سن 1987 میں سلطان احمد نے فرہ سلطان احمد سے سادی کر لی تھی اور جیسمن نے فلم داتا کے اندر میثن کی بہن کا کردار بھی نہیں نبھایا تھا اور بعد میں اس کردار کے لیے پلہ بھی جوسی کو سائن کیا گیا تھا اس کے علاوہ فلم کے اندر سب سے پہلے میثن چکر بڑھتی چاہتے تھے کہ سوما آنند والے کردار کے لیے ان کی پچھلی فلموں سرکچہ ترانہ اور ہم سے بڑھ کر کون کی ایکٹریس رنجیتہ کور کو ہی اس رال کے لیے سائن کرنا چاہیے لیکن رنجیتہ کور سن 1983 میں فروج خان اور سنجیہ خان کے سب سے چھوٹے بھائی اکبر خان کے ساتھ فلم حادثہ میں کام کرتے ٹائم پر ان کے کافی کلوز آ گئی تھیں فلم حادثہ کو اکبر خان نے ہی ڈائریکٹ کیا تھا اس کو پروڈوس کیا تھا اور فلم کے اندر بطول لیڈ ایکٹر وہ رنجیتہ کے اپوژٹ نجر آئے تھے اور اس ٹائم پر رنجیتہ اور اکبر کی ایک دوسری سے سادھی کی بھی خبریں سامنے آ رہی تھیں اور اس وجہ سے اس ٹائم پر رنجیتہ کو لگ رہا تھا کہ وہ فلم داتا کے اندر کام نہیں کر پائیں گی تو رنجیتہ نے اس فلم کے اندر کام کرنے سے منع کر دیا تھا اور ان کے منع کرنے کے بعد یہ رال شومہ آنند کو دیا گیا تھا حالانکہ بعد میں آگے چل کر رنجیتہ اور اکبر خان کی ایک دوسری سے سادھی بھی نہیں ہو پائی تھی اس کے علاوہ فلم داتا کے اندر ہمیں ایک پلس انسپیکٹر کے کردار میں دیپک پاراسر بھی نجر آئے تھے اور جس ٹائم پر فلم داتا کی سوٹنگ چل رہی تھی اسی ٹائم پر سوٹنگ کے بیچ میں ہی نومبر سن 1986 میں دیپک پاراسر کا ایک کافی گمبیر ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس ایکسیڈنٹ میں ان کی جان لگ بھگ جاتے جاتے ہی بچی تھی ایکچولی دیپک پاراسر اس ٹائم پر دوبائی میں ایک بوٹ کے اوپر تھے اور ان کی بوٹ کا اس ٹائم پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس ایکسیڈنٹ میں اس ٹائم پر دو لوگوں کی جان چلی گئی تھی اور دیپک پاراسر کا پیر ناؤ کے بیچوں بیچ فس گیا تھا حالانکہ اس گمبیر ایکسیڈنٹ میں دیپک پاراسر کی جان تو بچالی گئی تھی لیکن ان کا پیر گمبیر روپ سے چوٹل ہو گیا تھا اور دیپک پارا سر کو کافی لمبے سمائے تک ہسپٹل میں ایڈمیٹ رہنا پڑا تھا اور اس کے چلتے ان کے ہاتھ سے ایک ایک کر کے بہت ساری بڑی فلمیں بھی نکل گئی تھیں اور دیپک پارا سر اس ٹائم پر فلم داتا میں بھی کام کر رہے تھے تو ڈائریکٹر سلطان احمد نے دیپک پارا سر کی پرابلم کو سمجھتے ہوئے فلم کے اندر سے ان کا رول تو کٹ نہیں کیا تھا لیکن دیپک پارا سر کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کے بہت سارے سین فلم کے لیے سوٹ نہیں کیے جا سکے تھے اور وہ فلم کے اندر ہمیں نجر تو آئے تھے لیکن ان کے سین فلم کے اندر بہت ہی کم تھے اس کے علاوہ فلم کے اندر ایک گانہ رکھا گیا تھا رونا دھونا چھوڑ چھوڑ دے اس گانے کے اندر مثن چکر بڑتی ہمیں کھلے عام سراب پیتے ہوئے اور پلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اس گانے کے ان سینز کو لے کر اس ٹائم پر کافی کانٹروبرسی ہوئی تھی اور نیوز پیپر کے کچھ آئیٹیکلز میں اس گانے کو بین کرنے کی مانگ کی جا رہی تھی لیکن بعد میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اس گانے کو ایجیٹیج فلم کے اندر یوچ کیا گیا تھا اور اگر بات کریں فلم کی سوٹنگ لوکیسن کی تو فلم کی میجمم سوٹنگ راجستان میں جائپور کے آس پاس کی لوکیسنز پر کی گئی تھی جیسے فلم کے اندر دکھائے جانے والے گاؤں کے یہ بہت سارے سین جائپور کے نائلہ گاؤں میں سوٹ کیے گئے تھے یہ سین دیکھ کر آپ اس کو میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ فلم کے بہت سارے سین آمیر پیلیس کے پیچھے ساگر لیک کے آس پاس کی لوکیسنز پر سوٹ کیے گئے تھے یہ سین آپ یہاں پر میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور فلم کے بہت سارے سین آمیر پیلیس میں بھی سوٹ کیے گئے تھے جیسے یہ سین آمیر پیلیس کے ایک دم باہر کا ہے اور سیم اسی جگہ پر جو تھا اکبر فلم کی بھی سوٹنگ ہو چکی ہے اور فلم کا یہ سین آمیر پیلیس کے اندر کا سین ہے اور میں خود پرسنلی آمیر پیلیس گیا ہوں اور یہ دور سے دیکھنے پر کچھ اینسا دکھائی دیتا ہے تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم داتا سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں مجھے یہ فلم اس ٹائم پر کافی پسند آئی تھی آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی موبی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور ایسی ہی روچک باتوں کے ساتھ